بسم اللہ الرحمن الرحیم محصول ہوئے اگلے سال یعنی دو ہزار انیس میں میں نے گیارہ ہزار میسجز کیے اور جسے کیے اسے نو ہزار محصول ہوئے معیشت کی ترمز میں میرے میسجز کا جی ڈی پی کچھ یوں ہے دو ہزار اٹھارہ جی ڈی پی ویلیو اٹھارہ ہزار دو ہزار انیس جی ڈی پی ویلیو بیس ہزار جی ڈی پی گروت دو ہزار اٹھارہ کے مقابلے میں دس فیصد جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا مخفف ہے اس سے مراد کسی ملک میں ہونے والی تمام معاشی ایکٹیویٹی کا مجموعہ ہوتی ہے جس میں امپورٹس ایکسپورٹس حکومت کے انفراسٹرکچر اور دوسرے شعبوں میں اخراجات وغیرہ سب ہی شامل ہوتے ہیں جی ڈی پی ہر سال کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کر کے جو فرق نکلتا ہے اسے تناسب میں کنورٹ کر کے جی ڈی پی گروت ریٹ نکالا جاتا ہے جی ڈی پی کسی ملک کی معاشیت کا مجموعی سائز بتاتا ہے جبکہ گروت ریٹ سے پتا چلتا ہے کہ معاشیت کس رفتار سے پھیل رہی ہے امید ہے کہ آسان مسال سے آپ سب کو جی ڈی پی کی سمجھ آ گئی ہوگی اب آ جاتے ہیں ندیم ملک صاحب کے اس متنازہ شو کے اوپر جو انہوں نے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب سے کیا لیکن اس سے پہلے ندیم ملک نے پچھلے دنوں حفیظ پاشا کا انٹرویو بھی کیا تھا حفیظ پاشا صاحب وہ شخص ہے جو حکومت سے وزارت کی آس لگائے بیٹھے تھے نکامی کی صورت میں حکومت کے خلاف ہو گئے تو حقوں کے آئین مطابق اس نے ندیم ملک سے کہا کہ پچھلے سال جی ڈی پی گروت ایک اشاریہ نو فیصد رہی ہوگی اور اس سال ایک اشاریہ دو فیصد رہنے کے امکان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیس لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں بہترم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ ندیم ملک صاحب کے دماغ میں یہ بات نہ آسکی کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر بائیس لاکھ لوگ اچانک بیروزگار ہو جائیں تو قیامت سغراہ آ جائے گی بائیس لاکھ لوگ بائیس لاکھ لوگوں کا مطلب بائیس لاکھ گھرانے اور ہمارے ملک میں کل گھرانوں کی تداد دو کروڑ کے لگ بگ رہی ہے یعنی دس فیصد گھرانوں کے پاس معاش کا ذریعہ ختم ہو چکا اگر آپ بزاروں میں جائیں تو ایسے کوئی اثار نظر نہیں آتے آئی ندیم ملک صاحب نے صدر عارف علوی صاحب کا انٹرویو کیا اور اس میں حفیظ پاشا کے الفاظ دہرا کر پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے عارف علوی نے بغیر کوئی سوچے سمجھے کہہ دیا کہ اسے بائیس لاکھ لوگوں کے بیروزگار ہونے پر تشویش ہے ندیم ملک صاحب نے اس بات کو ہیڈ لائنز بنا کر اپنی فیس بوک کی پوسٹ پر چڑھا دیا اب کچھ لوگوں نے سیاک و سباک سے ہٹ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ صدر کہہ رہا ہے کہ بائیس لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں اگر صدر عارف علوی کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں تو اسے چاہیے کہ کم زکم ایسے موضوعات پر بولنے سے قبل کسی ماہر سے مشورہ ہی لے لے خواہ مخواہ اپنے نمبر بنانے کے لیے جھوٹھی افواہوں کی تصدیق کرنے سے بہتر ہے کہ عارف علوی صاحب آپ بھی ممنون حسین ہی بنے رہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بان